اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایک سرسائز 4.3 سٹارٹ کرتے ہیں پارشل فریکشن سے ریلیٹڈ ہے اور پارشل فریکشن کی ترڈ ٹائپ سے ریلیٹڈ ہے ترڈ ٹائپ کیا ہے وہ ذرا میں بتا دیتا ہوں پارشل فریکشن ٹائپ 3 ٹائپ 3 اس طرح سے ہے فار اگزیمپل میں لیکھتا ہوں x over x square plus 2 into x minus 1 جب ایک نون لینئر فیکٹر آ جائے اور نون ریپیٹڈ ہو تو وہ ہے ٹائپ 3 اس میں دیکھیں فرسٹ فیکٹر جو ہے وہ x square plus 2 ہے x کی power 2 ہے اس سے پہلے exercise number 1 1.4.1 میں اور exercise 4.2 میں ہم نے اس طرح x کی اوپر square نہیں دے گا تو اب یہاں پر x کی power 2 ہے تو x کی power 2 کا مطلب کہ یہ نون لینئر ہے اور اس بریکٹ کی اوپر کوئی power نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب power 1 ہے تو ٹائپ 3 کیا ہے کہ دی نومنیٹر فیکٹر جو ہے وہ نون لینئر ہے اور نون ریپیٹڈ ہے نون لینئر ہے اور نون ریپیٹڈ ہے اگر اس طرح سے ہو تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے یہ فرسٹ نون لینئر فیکٹر کے وجہ سے یہ ہمارے پاس آتا ہے اس طرح سے ہم لیکھیں گے a x plus b over x square plus 2 یہ نون لینئر فیکٹر کے وجہ سے ایسے ہی لیکھا اور اس کے بعد x minus 1 ہے اور اس کو میں لیکھوں گا c over x minus 1 یہ لینئر فیکٹر ہے type 1 کا فیکٹر ہے یہ جو type 1 میں آ رہا ہے اس طرح ایک اور example لیکھتا ہوں for example میں لیکھتا ہوں x plus 1 over 2x plus 1 into x square plus 3 تو اس کو ہم لیکھیں گے فرسٹ فیکٹر یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ لینئر فیکٹر ہے اور non repeated ہے تو یہ آ جائے گا a over 2x plus 1 اور اس کے بعد دیکھیں گے x square plus 3 تو یہ non linear فیکٹر ہے تو یہ آ جائے گا bx plus c over x square plus 3 ایک دو example اور زرہ لیکھتا ہوں اگر میں اس طرح کوئی فیکٹر لے لوں x minus 2 over x minus 3 whole square into x square plus 4 تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ فیکٹر جو ہے linear ہے اور repeated ہے linear ہے اور repeated تو یہ آ جائے گا a over x minus 3 plus b over x minus 3 square کیونکہ اب linear بھی ہے اور repeated بھی ہے تو یہ type 2 ہے تو وہ پہلا جو فیکٹر اس کو ہم نے کر دیا اب اس کے بعد آ رہا ہے second فیکٹر تو اس کو ہم لیکن گے cx plus d over x square plus 4 تو یہ بھی complete ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پر کیونکہ non-repeated کا word ہے تو non-repeated جو ہمارا non-linear factor ہے اس کے اوپر کوئی power نہیں ہوگی اس کے اوپر جو linear factor اس کے power ہو سکتی ہے لیکن جو non-linear factor ہے اس کے اوپر question number 2 over x square plus 1 into x plus 3 اس کو ہم لیکھ سکتے ہیں a over first factor کیا x square plus 1 جو quadratic factor ہے یا non-linear factor ہے تو اس کے لئے ہم کیا لیکھیں گے a نہیں لیکھیں ki ax plus b over x square plus 1 plus second factor x plus 3 linear factor ہے تو یہ آجائے c over x plus 3 اس کو equation number 1 کا نام دیا multiplying equation 1 by x square plus 1 into x plus 3 3 جب ہم ان دون factor سے multiply کر دیں گے تو equation number 1 کی left hand side 2 c over x plus 3 c over x plus 3 c 5 5 common لے لیں تو پہلا آجائے x minus 3 over x square plus 1 اور یہ minus آجائے 1 over x plus 3 c کیونکہ minus sin میں common لے باہر تو اس وجہ سے یہ والا sin بھی change ہوگی plus کے جگہ یہ minus آگیا اور یہ والا minus کیونکہ ہم نے باہر لے لیا تو اس وجہ سے اس کے ساتھ باہر فوریگ ہم نے نہیں لیا تو یہ ہماری partial fraction complete ہوگی